پروردگارِ بحروں بر پروردگارِ بحروں بر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں پیام صبح میں قرآن کریم کی چند آیات گفت گمیں آتی ہیں زہر مطالعہ آتی ہیں اور شان نزول سے لے کر لمحے موجود تک ہم اسے جوڑتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات آج ہم سے کیا مخاطبت کرتی ہیں اور کر رہی ہیں ہم اکثر ایک بات ارض کرتے ہیں اپنے پرگرام میں کہ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا جڑا رہے گا ہر اہد سے اور ہر اہد کے انسان سے مخاطبت ہوتی رہے گی خواتین وزرات آج ہم ایک ممتاز عالم دین سے جو ہمارے غیر ملکی مہمان ہیں ان سے گفت گو کروائیں گے سورہ روم کی آیت نمبر اکیس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کامیاب عزواجی زندگی کے کیا اصول بتا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر خواتین وزرات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جن سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تو ہر مہارے درمیان محبت اور مودت رکھ دی محبت کسے کہتے ہیں مودت کیا رحمت کو کہتے ہیں یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں لیکن اہل دانش کے لیے غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کیا غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں خاندانی نظام کسے کہتے ہیں قرآن کریم کسی اور جگہ ارشاد فرما رہا ہے ارشاد کیا فرما رہا ہے بلکہ اصول دے رہا ہے وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو خواتین حضرات آج کے حالات و واقعات ہمارے گھروں کا سکون کیسے اجڑ رہا ہے طلاق کا لفظ کبھی کبھار شاز و نادر ہی سننے کو ملتا تھا یہ ٹوٹ پھوٹ خاندانی جھگڑے میاں بی بی کے درمیان اختلافات یہ کیسے نمودار ہو رہے ہیں اور اس کا تناسب کیسے بڑھ رہا ہے یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے محترم مفتی محمد شعیف صاحب سے خواتین حضرات مفتی محمد شعیف صاحب فادق التحسین دالوالعلوم کراچی زندگی پر کراچی میں رہے اور دین کی خدمت کرتے رہے لیکن کچھ عرصے سے تقریباً کچھ دس برس سے آپ ہانگ کانگ میں ہیں اور جو ہانگ کانگ کی سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد کے آپ پیش امام ہیں خطیب ہیں اور ایک اور خوبصورت بات یہ کہ غیر مسلموں میں دین کی دعوت کو عام کر رہے ہیں اور آپ کی دعوت کے نتیجے میں کئی افراد کئی غیر مسلم افراد مشہربہ اسلام ہوئے خواتین حضرات میں ان کی دعوت پر ہانگ کانگ گیا ان سے ملا اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کا کام سبحان اللہ سبحان اللہ مبتی شیف صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے شکریہ پرگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کی بابر کے نام سے سورہ رون اور آیت نمبر اکیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لکم من انفسكم ازواجا ازواجا لتسکنوا ایلیہا واجعل بینکم مودة ورحمة این فی ذالک لآیات ایلیہا 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 صدق اللہ العظیم اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں محترم خواتین حضرات اس سے پہلے کہ ہم سوال لکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے محترم مفتی محمد شعیف صاحب کی خدمت میں کل کے پوچھا گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ تحویل قبلہ کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں ہے درست جواب سورہ بقرہ میں آج کا سوال نوٹ فرمائے لیجئے کس نبی نے سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا حضرت نوح علیہ السلام نے یا حضرت مسیح علیہ السلام نے جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27-009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343 009-8-0 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 009-2-321-825-0194 حضرت ارشاد فرمائیے ہماری جو عزواجی زندگی ہے اس کے بہترین اصور قرآن کریم دیتا ہے ہمارا دین مکمل ہے ہر جگہ رہنمائی فرماتا ہے آج کا جو موضوع ہے ہمارا اور جو آج کی آیت تلاوت ہوئی اس کے تعلق سے ہمارا دین ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولہ کریم اما بعد یہ جو آیات ہیں یہ سورة الروم کی آیات ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے معاشرے کو یہ ایک پیغام یہ دیا ہے کہ ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنا اپنا گھر یا اپنا علاقہ یا اپنا ٹاؤن یا اپنا ملک اس پر اس کی نظر ہو بلکہ اس زمانے کے اندر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ رہتے ہوئے اللہ رب العزت روم کے حالات کا بھی تفسرہ اور تجزیہ پیش فرما رہے ہیں اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ روم کی جو اس زمانے کی سپر پاور ہے اور اس زمانے میں دو بڑی پاور تھی ایک پرشن امپائر تھا ایک رومن امپائر تھا اللہ رب العزت نے جہاں دنیا کے حالات پر صحابہ کرام کو تربیت فرمائی ان کو ترغیب دی ان کو آگاہی اللہ رب العزت پھیلا رہے ہیں معاشرے میں وہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جس طرح دنیا کے حالات انتہائی اہم ہیں جہاں پر معاشرے کے حالات انتہائی اہم ہیں وہاں تمہارے گھر کی اندرونی زندگی بھی بڑی اہم ہے کہ تمہیں اپنے گھر کی اندرونی زندگی کو کیسے کامیاب بنانا ہے اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمِنْ آَيَاتِهِ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یعنی یہ اہم علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے گھروں میں سکون دیکھنا چاہتا ہے تمہارے معاشرے کے اندر اللہ رب العزت ایک خوبصورت گہوارہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر آپس میں الفت ہو محبت ہو پیار ہو عقیدت ہو عزت ہو احترام ہو اب اس ایک آیت کے اندر الفاظ کا اختصار ہے قرآن معانی کا دریا ہے اس ایک آیت میں اللہ رب العزت نے تین چار بڑے اہم اصولوں کو ذکر فرمایا فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو رشتے قائم ہو رہے ہیں میاں اور بیوی کے یہ تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہیں یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں اللہ یہ فیصلے کروا رہا ہے وَمِنْ آَيَاتِهِ اللہ کی رضا مندی سے یہ ہو رہا ہے جب اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا جوڑی بنا دیا جب اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیا ہے تو اللہ کی اس تقدیر کو تسلیم کرتے ہوئے اب اللہ کے حکم کے سامنے سرینڈر بھی ہو جاؤ اور اللہ کا حکم کیا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہی اپنی ہی طاقت سے میں نے اپنے ذریعے سے میں نے اپنے حکم سے تم دونوں کے درمیان محبت اور مبدت پیدا کر دیئے یہ محبت اور مبدت ہے کہ میاں بیوی کا یہ رشتہ قائم ہوتا ہے یقین جانئے اگر یہ خدای طور پر محبت نہ ہو اگر خدای طور پر ایک دوسرے کی اٹریکشن نہ ہو خدای طور پر ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام کا تعلق قائم نہ ہو تو گھر بن نہیں سکے گا اور ایک کامیاب آدمی اسی وقت معاشرے میں کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ اپنے گھر میں کامیاب ہو جب وہ اپنے گھر کی چوکھٹ میں اپنے گھر کے انگن میں اپنے گھر کے سہن میں اپنے گھر کے کمروں میں اپنے گھر کے اندر رہنے والے افراد کے ساتھ پر سکون ہے اپنی بیوی کے ساتھ پر سکون ہے اپنے بچوں کے ساتھ پر سکون ہے اپنی گھریلو زندگی کے اندر وہ پر سکون ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ قومی طور پر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے یہ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ایک اصول بیان کر دیئے کہ مبدت ہو عقیدت ہو عزت اور احترام ہو لیکن یاد رکھئے اللہ رب العزت نے جہاں جہاں پر اس گھریلو رشتے کا ذکر فرمایا وہاں اللہ رب العزت نے ایک اہم چیز کا تذکر فرمایا وہ ہے خوف خدا یہ صورت اسی وقت پیدا ہوگی جب دونوں کے درمیان میاں کے اور بیوی کے دونوں کے تعلق میں خوف خدا ہو چنانچہ آپ دوسری آیات کو اس سے ملائیں آیات القرآن آیات تفسیر الآیات بالآیات دیکھیں تفسیر القرآن بالقرآن دیکھیں وہاں کیا ہے وہاں یہ ہے آپ کیا فرما رہے ہیں درو اللہ سے اگر تم نے اپنے گھر کے اندر کامیابی لانی ہے اپنے گھر کے اندر احترام لانا ہے عزت لانا ہے تو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکو ظاہر ہے جب ایک انسان کے دل میں یہ ڈر اور خوف ہے کہ میرے گھر میں بسنے والی میری شریک حیات میں اس کا ذمہ دار ہوں میں اس کا ریسپونسبل ہوں میں نے اسے نان و نفقہ دینا ہے میں نے اسے عزت دینی ہے میں نے اسے احترام دینا ہے یہ کب آئے گا یہ سارے چیزوں اس وقت آئے گی جب خوف خدا ہوگا ٹھیک ہے اب یہ خوف خدا اور عزواجی زندگی تقوی کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے لے کے آج تک جب بھی خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو چار آیاء ضرور پڑھی جاتی ہیں اور چاروں میں تقوی کا ذکر ہے اللہ اکبر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبہ حجت الودا کے موقع پر وہاں بھی آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان عورتوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ تم نے اللہ کو گواہ بنا کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب اب یہ میاں اور بیوی یہ رشتہ اس میں تقوی کہ کیا معنی ہے اس میں آپ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر فرمایا ہے ارشاد فرمایا ہے اب میں آپ کو اس کی حدیث سناتا ہوں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کتاب النکاح میں یہ حدیث مشکات کے اندر نقل ہے اور ابو خاری کے اندر بھی ہے مسلم کے اندر بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا ہے کہ وہ کون سے اصول تھے کہ جس کی بنیاد پہ یہ گھر چلیں گے جس کی بنیاد پہ تمہارے رشتے جڑیں گے جس کی بنیاد پہ تمہارے گھر میں سکون آئے گا سلام ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود ہو سلام ہو انیق صاحب چودہ سو سال پہلے وہ سنہری اصول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں کہ آج دنیا ان کی تشریح کر رہی ہے اور اس سے روشنی حاصل کر رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عن حضرت ابو حریرت فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلقا لقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأت لأربع کسی عورت سے نکاح کیا جا رہا ہوگا اس کی بنیادیں چار ہوں گے لی مالیہ ولی حسبیہ ولی جمالیہ ولی دینیہ اے میرے صحابہ اکرام اے میرے کمپینین اے میرے ساتھیوں جب کبھی بھی کسی عورت سے نکاح کا پیغام آ رہا ہو جب کبھی بھی تم لوگ رشتے دیکھ رہے ہو تو عمومی معاشرے میں عمومی ماحول میں چار چیزوں کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے لی اربعن لی مالیہ ولی حسبیہ ولی جمالیہ ولی دینیہ کہ وہ مالدار ہوگی وہ عورت یا عورت والے رشتے کا انتخاب کر رہے ہیں لڑکوے والوں کے بارے میں کہ وہ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے آگے سنیئے لی مالیہ ولی حسبیہ کہ وہ حسب و نسب والے اور ان کا خاندان ہو چاہے سٹیٹس بہت ہائی ہے وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آگے سنیئے لی مالیہ ولی حسبیہ ولی جمالیہ یا یہ کہ اس میں حسن بہت وہ خوبصورتی ہے اور وہ بہت زیادہ ایک آلہ اور حسن و جمال کا پیکر ہے یہ تین چار سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا اصول جو فرمایا نا وہ فرمایا ولی دینیہ چوتھی چیز ہے دین پھر آگے فرمایا فضفر بیدات الدین تریبت یدا کا اے میرے دوست اے میرے صحابی اے میرے کمپینین اے میرے باتوں پر عمل کرنے والے فضفر کنجی دے دی اصول بتا دیا کامیابی کا راز بتا دیا کامیابی کا مین بتا دیا فضفر بیدات الدین جب یہ چار چیزیں آ رہی ہو تو اس میں دین والی کا انتخاب کر لو تریبت یدا کا اس کا عربی گرامر کے اندر مطلب تو یہ ہے کہ تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہو جائیں لیکن اس کا جو اصل معنی یہ ہے کہ تیرے ہاتھ کشادہ ہو جائیں گے انہیں تیرے گھر کے اندر فراوانی آ جائے گی تیرے گھر میں برکت آ جائے گی تیرے گھر کے اندر بہت زیادہ مال و دولت کی فراوانی آئے گی برکت آئے گی نور آئے گا سکون آئے گا اب اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کیا بیان فرمایا ولدینیہ اب آئیے میں ایک اور حدیث کی طرف لے جاتا ہوں انہی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے وہ حدیثی بڑی دلچسپ ہے یہ کتاب النکاح کے اندر یہ مشکات کے اندر ان حدیث کو باقیدہ جک جا کیا گیا ہے اب آپ دیکھیں سلام ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جملہ ارشاد فرما دیا ادا خطب الیکم جب کبھی تمہارے پاس نکاح کے لیے پیغام آ جائے اب من ترضون دینہ و خلقہ دو چیزیں دیکھ لو وہ دیندار ہے اور اخلاق والا بھی ہے یا نہیں بہت سے لوگ علیق صاحب کہ دینداری کا لبادہ ہوتا ہے اخلاق نہیں ہوتے اور بہت سے لوگ اخلاق ہوتے ہیں دینداری نہیں ہوتی ہے سامنے دکھانے کے لیے سامنے رسم و رواج کے لیے اپنا ذرا اسٹیٹس اچھا رکھنے کے لیے لیکن دینداری نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ادا خطب الیکم من ترضون دینہ و خلقہ جب دین بھی ہو ارخلاق بھی ہو وزویجو آر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امر کا سیغہ ہے عربی گرامر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نکاح کر ڈالو پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو پاک رکھنا تھا صاف رکھنا تھا معاشرے کو باعزت بنانا تھا باعفت بنانا تھا اور معاشرے کے اندر عزت ہو پاک دام نہیں ہو تو کیا فرما ہے تاکہ فتنہ نہ پھیلے فساد نہ پھیلے اور آپ جانتے ہیں آسحاب نظر جانتے ہیں جو معاشرے پر گہری نظر رکھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر کسی معاشرے کو پاک دامن بنانا ہے کسی سوسائٹی کو اچھا بنانا ہے باعفت بنانا ہے باعزت بنانا ہے اس معاشرے میں نکاح کو عام کیا جائے آسان کیا جائے آسان کر دیا جائے عام کر دیا جائے اس معاشرے سے زنہ کے دروازے بند ہو جائیں گے فہاشی کے دروازے بند ہو جائیں گے اور عریانی کے دروازے بند ہو جائیں گے حقیقت بات تو یہی ہے اللہ نے جس طرح ابھی آپ نے آیت پڑھ کے سنائی وہ من آیاتی ہے حقیقت بات تو یہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں سکون تمہیں اسی وقت ملے گا جب تم عفت کی زندگی گزار ہو پاک دامنی کی زندگی گزار ہو گے سکون کی زندگی اسی وقت ملے گی جب تمہارے گھر کا ریلیشن اچھا ہو تمہارا پارٹنر جن کے ساتھ تمہارا تعلق اور زندگی گزر رہی ہے وہ پارٹنر اچھا ہونا چاہیے اور میری گفتگو تھوڑی سے لمبی ہو رہی ہے میں چونکہ دیار غیر میں رہتا ہوں میں اس کا ایک تجربہ آپ کو ہتاتا ہوں عموماً ہمارے ہاں جب کوئی خاتون اسلام قبول کر لیتی ہے میں یہ اپنے ناظرین کو سامعین کو میں یہ ایک بات بڑی ایمان افروز ذکر کرنا چاہیے میں اس تجربے کا میں اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والا آدمی ہوں میں چونکہ دنو دس سال سے وہاں پر رہ رہا ہوں جب کبھی بھی کسی خاتون نے honestly اسلام قبول کر لیا وہ practically مسلم بن گئی آپ حیران ہوں گے صرف اس کی وجہ سے پورے کے پورے گھرانے اسلام کی طرف آئے وہ بدس سے تعلق رکھنے والے تھے وہ کرسچینٹی سے وہ بودائزم سے وہ جوڈائزم سے ابھی تقریباً دو مہینے پہلے کی بات ہے ایک خاتون نے اسلام قبول کیا اور میری ایک عادت یہ رہتی ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے میں اس کا فالو اپ ضرور لیتا ہوں جیسے بھی آپ نے شروع منٹرو میں ذکر کیا اسلامیک سینٹر میں نون مسلم ایک بڑی تعداد میں آتے ہیں تو ایک خاتون نے اسلام قبول کیا وہ ہانگ کانگ یونیورسٹری میں ہائیلی ایڈوکیٹر خاتون تھی اس کے ایک مسلمان پاکستانی لڑکے سے شادی کرا لی گئی وہ تعلق بن گیا ایک اچھا تعلق چلتا رہا وہ پریکٹیکلی مسلم بنی اور وہ مسجد میں آتی رہی ما شاءاللہ وہ جو نوجوان تھا جس کے لئے شادی ہوئی ہے خوبصورت اور پیار بھری ان کی زندگی گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو نظر بس بچے ابھی بھی ما شاءاللہ مضبوط اور بچے اب میرے پاس وہ آئی میں نے قرآن کریم کی پروننسیئشن سیکھ نہیں تھی تو میں نے وہ قائدہ الفابیٹس جو ہیں وہ میں نے سیکھ لیے ہیں میں آپ کو ایگزیم دینا چاہتی ہوں اور آپ مجھے سرٹیفیکیٹ ایشو کریں خیر وہ ایک الگ بات ہے جو ہمارے موضوع سے ہٹ کریں چند دنوں کے بعد وہ اپنے چچا کو لے کر آئی جو ہنگ کنگ کا رائٹر تھا مصنف تھا آتھر تھا وہ اور ماسٹر ڈگری ہولڈر تھا ہنگ کام کی ٹاپ ٹین جنورسٹیز وہ علامنی کیا ہوا تھا وہ میرے پاس آیا میں نے پوچھا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں کونسی وہ چیز تھی جس کو تم نے اسلام تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ اس نے ہمیں اسلام کا انٹروڈیکشن دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے لفظ اللہ سکھایا ہے جس میں سے آپ مجھے لکھایا ہے جو ہوجوے لکھا دے گھر میں میں فقط آپ مجھے لکھا ہوں میں جز میں الفظ اللہ کے نوست کرنا چاہتے ہیں پھر میں فیسہ رہا ہے میں فیسہ رہا ہوں اللہ کا نام لینے سے میرا دل بدل جاتا ہے روشنی آجاتی ہے میرے دل میں پیسہ آجاتا ہے میں خاندواللہ سکتا ہوں خاندان وجود پایا وہ خاتون آئیں ایک مسلمان گھرانے میں ان کی شادی ہوئی پریکٹسنگ مسلم وہ بنی رفتہ رفتہ یہ بات آگے چلتی رہی لیکن جو خاص بات اس پورے واقعے سے نکل کر سامنے آئی کہ مسلمانوں کا اپنا ایک خاندانی نظام ہے یہ خاندانی نظام ہمیں کئی اور نظر نہیں آتا تو خاندانی نظام ترتیب کیسے پاتا ہے تشکیل کیسے پاتا ہے کہ جب میاں اور بیوی تقوے کو پیش نظر رکھتے ہوئے خاندان کی بنیاز رکھتے ہیں اور جو بات آپ نے فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مال جمال حسب نصب اور تقوی یہ چار چیزیں سامنے ہوتی ہیں تو ہمارے پاس آج آج جب ہم رشتہ کرتے ہیں ہم کسی لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں یا لڑکی والے لڑکے والوں کی طرف آتے ہیں ایک دوسرے کو چیک کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کیا ان کے پیش نظر رہتا ہے کہ جب میں کوئی لڑکا دیکھوں یا میں کوئی لڑکی دیکھنے کے لیے جاؤں تو حسب نصب مال جمال اور سب سے اوپر تقوی جو اللہ کے رسول فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا ہم تقوی دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھتے عام طور پر ایسا ہی ہے نا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اب مسئلہ کیا ہے تو خاندان ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھ دے کی سعادت حاصل کی تھی انٹرو میں کیا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ قرآن کریم میں کتنا بڑا مقام ہمیں دے رہا ہے اور ذمہ داری بھی یہ آیت کر رہا ہے کہ یہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو اللہ اکبر ارشاد فرمائے دیکھیں آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا یعنی تم نے ان کی چیزوں کو کبر کرنا ہے تم نے ان کا خیال لکھنا ہے تم نے اسے عزت دینی ہے تم نے اسے احترام دینا ہے میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس خاندانی زندگی کے اندر جس طرح تقوی ہے یہ تقوی کی چھتری میں دو چیزیں آتی ہیں یہ مین امبریلہ ہے تقوی جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے اصول کے طرح اس کے امبریلہ کے تحت دو چیزیں آتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں آج جس کی وجہ سے خاندان ٹوٹ رہے ہیں جس کی وجہ سے خاندانوں کے اندر طلاقوں کا ریشو بڑھ گیا ہے گھر گھر کے اندر لڑائی ہے جھگڑے ہیں آج میں نو سال پہلے جب کراچی میں تھا تو ہمارے دارلفتاؤں میں جو سب سے زیادہ مسائل اب تک آ رہے ہیں وہ طلاقوں کے مسائل آ رہے ہیں ہماری سوسیٹی کے اندر ٹوٹ پوٹ انتہائی عام ہو گئی ہے دو مسئلے زیادہ آتے ہیں ایک میراس اور جہداد کی تقسیم دوسرا طلاقی بات بات پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ تو وہ میں بات ذکر کر رہا ہوں کہ تقوی کی امبریلہ کے تحت دو چیزیں آئیں گی پیشن سبر ہونا چاہیے حوصلہ ہونا چاہیے اور اوبیڈینس ہونی چاہیے فرما برداری بھی ہونی چاہیے کون کس کی کرے گا یہ دونوں کی لازمی ہے کہ پیشن دونوں میں ہونا چاہیے یہ ایک ہم ذمہ داری ایک کے حوالے نہیں کریں گے ہاں اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے حزبین کو اللہ نے شہر کو گھر کے لیڈر کی حیثیت ضرور دیئے لیکن لیڈر کے اندر بھی تقوی کے تحت یہ دو صفات ہونا ضروری ہے پہلی یہ کہ اس کے اندر سبر ہو حوصلہ ہو تحمل ہو بردباری ہو وہ کسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑنے والا نہ ہو وہ اپنی مردانگی دکھانے کے لیے کسی بیوی کے یا بیٹے کے جملے کے اوپر وہ اس کے کھلوار نہ کرے اس کی زندگی کو برباد نہ کرے چھوٹی سی کچھ بات ہو جاتی ہے چائے میں چینی زیادہ ہو گئی چینی کم ہو گئی آٹے میں نمک زیادہ ہو گیا نمک کم ہو گیا کھانا ٹائم پہ نہ بنا یا کپڑے نہ استری ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج ہمیں جا بجا یہ واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ معمولی سی کوئی بات تھی اس معمولی سی بات پہ اسے طلاق دے کر وہ عورت جس نے بیس بیس سال تیس تیس سال وفاداری دکھائی اس مرد کے ساتھ اس کی اولاد کو سنبھالا اس کے خاندام کو سنبھالا آج کسی چھوٹی سی بات پر ایک طلاق کی ڈگری جاری کر دی اس کی زندگی کو برباد کر دیا اور طلاقیں بھی تھوک کے حساب سے منڈی میں کھڑے ہوئے ہیں جیسے ایک نہیں دو نہیں تین تین طلاقیں دے دیتے ہیں اور جب طلاقیں واقع ہو کر حرمت مغلضہ ہو جاتی ہے یعنی بیوی مستقل حرام ہو جاتی ہے پھر روتے پیڑتے ہوئے مفتیوں کے پاس دارلیفتاؤں میں آتے ہیں مفتی صاحب میرا بلڈ پرشر بڑا ہائی تھا میں غصے میں تھا میں نے گولی کھالی تھی میں نے یہ طلاق دے دی تو دیکھیں غصے میں تو طلاق نہیں ہوتی تو میں بعض دفعہ ان سے کہا کرتا ہوں خوشی میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا چم چم اور رسک اللہ کھا کر تو کوئی کسی کو طلاق نہیں دیتا طلاق دی ہی غصے میں جاتی ہے کیا آپ نے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت کا یہ حکم نہیں پڑا تھا کہ اپنے اندر تقوی اختیار کرو سبر کرو حوصلہ کرو تحمل رکھو بردباری رکھو جب آپ کے اندر یہ چار صفات نئی تھی شادی کیوں کی ہے آپ کے اندر یہ چار چیزیں اور ایک عجیب معاملہ ہو گیا ہے ہم نے غیر و مالک میں یہ کوئی ترتیب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس پر کہ شادی کرنے سے پہلے باقعدہ اسلام ایک شادی کا کورس کرنا چاہیے ہمارے معاشرے میں اس سلسلے کو مرد کو کچھ مسائل کا پتہ نہیں ہے بیوی کو بھی کچھ مسائل کا پتہ نہیں ہے انہیں ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ نہیں ہے وہ شادیاں کر بیٹھتے ہیں بعد میں ایک دوسرے پر ظاہر زندگی انجوائمنٹ دو چار دن کی تو نہیں ہونی ہے وہ تو ایک زندگی گزر نہیں ہے یہ ایک معاہدہ اور ایگریمنٹ ہوتا ہے تو جب تک صبر نہیں آئے گا معاشرہ اور گھر نہیں چل پائے گا عورتوں کی بساوقات زبانیں دراز ہو جاتی ہیں گفتگو لمبی ہو جاتی ہے خواتین کو بھی اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے مردوں کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے اور میری بات سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں خواتین کو جہاں تربیت کی ضرورت ہے اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں مرد کی تربیت ضروری ہے کیونکہ وہ لیڈر ہے اگر اس کی تربیت نہیں ہے اسی میں ایک جملے کو اور بھی سمجھ لیجئے میں نے ایک جملہ کہا کہ صبر ہونا چاہیے دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس مادیت کے دور کے اندر وفائیں ختم ہو گئی ہیں وفا نہیں ہو پا رہی پیسے کی چمک دولت کی چمک اور ایک دوسرے کی مقابلہ بازی کے اندر مادیت پرستی اتنی ہو گئی ہے کہ اب گھروں کے اندر نہ مردوں میں وفائیں نظر آتی ہیں نہ عورتوں میں وفائیں نظر آتی ہیں جہاں پیسہ دیکھا جا رہا ہے وہاں رشتے دیکھے جا رہے ہیں اور جہاں پیسہ دیکھا جا رہا ہے وہاں رشتے توڑے جا رہے ہیں بنے بنے رشتوں کو پیسوں کی خاطر توڑ دیا جاتا ہے بنے بنے رشتے کو اسٹیٹس ہائی کرنے کی وجہ سے توڑ دیا جاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں سلام ہو یہ وفا دکھائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ کے ایک روایت میں ایک یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں فتح مکہ کے مقبر آپ کو پتا ہے کہ وہ کیسا دلچسپ واقعہ تھا جب دس ہزار کی فوج کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ مکرمہ آ رہے ہیں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر چکے ہیں اب ایک دعوت دے رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائی ہمارے گھر تشریف لائی لیکن سلام ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسب لی الخیمہ عند قرب قبر ختیجت القبرہ میرا خیمہ وہاں لگاؤ جہاں پہ حضرت ختیجت القبرہ کی جہاں قبر ہے وہاں پہ میرا خیمہ لگاؤ وہاں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ نسب کر کے دنیا کو بتا دیا کہ یہ میری بیوی جو اب دنیا سے رخصت ہو گئی ہے میں آج بھی محمد عربی ہو کر میں آج بھی سید ہو کر میں آج بھی سید الانبیاء ہو کر میں آج بھی سرتاج الانبیاء ہو کر دنیا کے سامنے اپنی بیوی کی محبت اور وفا کا مظہرہ کر رہا ہوں اور ان کے مقام کو واضح کر رہا ہوں تو یہاں سے ایک اصول ہمیں یہ بھی ملتا ہے آپ میں تربیت کی بات پرواہی نہ کہ تربیت اب چند کام کرنے والے to do's جو جملہ آپ نے فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خیمہ وہاں نصف کروا رہے ہیں کہ جہاں ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے زندگی میں بھی بیوی کی عزت اور مرنے کے بعد بھی بیوی کی عزت مقام اور تکریم تو عزواجی زندگی گزارنے کے جو بہترین اصول ہیں اس میں سے ایک اصول یہ بھی ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کی عزت کرے اور کروائے اور بیوی میاں کی عزت کرے اور کروائے آپ نے جو بات فرمائی بڑے اہم بات قرآن کریم کے اس آیت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ الرجال و قوامون علی النساء مرد وہ قوام ہیں اللہ اکبر یہ ایک ذمہ داری ہے یہ ایک منصب ہے کہ فالت بیوی کی تم کروگے لیکن یہ نہیں کہ دنڈا لے کے بیٹھ گئے تو ایک پر محبت گھر کا ماحول ہو ایک دوسرے کے ساتھ چلیں اور ایک دوسرے کا لباز بنیں مبتی صاحب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس آیت میں دو الفاظ آئے ہیں انہیں کھول دیجئے ایک محبت ہے اور دوسرا مودت تو یہ محبت اور مودت میں کیا فرق ہے دیکھیں اگر دیکھا جائے تو یہ قریب المعنى الفاظ تو ضرور ہیں لیکن اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے کوئی لفظ ایسا ہو کہ بس وہ قریب المعنى کی وجہ سے ذکر کر لیا جائے یقین جانئے جب محبت پیدا ہوتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے بلیسنگ آتی ہے اللہ کی طرف سے ایک دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو یہ راحت کا ہونا یہ رحمت کا ہونا یہ الفت کا ہونا یہ قربت کا ہونا یہ سارے کے سارے معانی مودت کے اندر آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے تمہیں راحت کا ذریعہ بنائے ہم نے ایک دوسرے کی عزت کا ذریعہ بنائے اور کہ آپ ایک دوسرے کی عزت کریں احترام کریں دیکھیں محبت نہیں ہے صرف ایک ایگریمنٹ کے تحت اگر کوئی رشتہ رکھنا ہے تو وہ گھر تو نہیں چلے گا کہ یہ تو ایگریمنٹ ہو رہا ایگریمنٹ کے اندر تو آپ کسی کو ملازم بھی ہائر کر لیں ایگریمنٹ کے اندر آپ کسی ڈومیسٹک ہیلپر کو اپنے گھر کی خادمہ بنا دیں وہ آپ یہ گھر کے اندر صافائی کرتی رہے کپڑے دھوتی رہے تو فرمایا اس سے کام نہیں چلے گا بلکہ مودد بھی ہوگی کیا مطلب کہ جب اللہ رب العزت محبت بھی دے گا مودد بھی دے گا پھر وہ کام بھی تم ایک دوسروں کے لیے کرو گے جو اللہ نے تمہارے پر لازم بھی نہیں کیا یعنی یہ معاملہ جو عدل کا تھا اب یہ احسان تک جا رہا اگر ہم شرعی طور پر دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو ہمارا ایک معاشرہ کے لیے آتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں شرعی طور پر بیوی پر لازم نہیں ہوتی ہے لیکن چونکہ ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے اس محبت کی وجہ سے وہ بیوی اپنے شوہر کی وفاداری کرتے ہوئے اس سے محبت کرتی ہوئے وہ کام بھی جو شرعن لازم نہیں ہے کپڑے دھونا استری کرنا ان کے بچوں کا خیال لکھنا اور ان کے گھر کی نگہبانی کرنا اور شوہر کے والدین کا بھی خیال لائے سسر سانس تک جا کر ان کی جا کے خدمت کرنا ان کے جسمانی طور پر ان کے کپڑوں کا ان کے کھانے کا یہ سارا کا سارا وہ ہے جو احسان کے اندر چلا جا رہا ہے احسان کا وہ کو ذرا واضح کر دیجئے یہ اردو والا احسان نہیں ہے یہ وہ والا نہیں بلکہ اللہ رب العزت فروا رہے ہیں کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے محبت کی وجہ سے بھی مبدت کی وجہ سے اب تمہارے اندر ایک اور عالی جذبہ پیدا ہو جائے گا وہ جذبہ یہ ہوگا کہ آپ ان چیزوں کو بھی کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے جو شریعت نے آپ پر لازم نہیں کیے اور جو حکمن بھی آپ پر لازم نہیں ہے آپ صرف اس وجہ سے کریں گے کہ آپ کو اس سے ایک نسبت ہے آپ کو اس سے ایک پیار ہے آپ کو اس سے عقیدت ہے اور یہ کام اسی وقت ہوگا جب دونوں ایک آن بورڈ ہو جائیں جب شوہر اپنی بیوی کو عزت دے گا اور جب شوہر اپنی بیوی کا احترام کرے گا تو لا محالہ بیوی بھی صرف شوہر کی نہیں بلکہ شوہر کے جتنے متعلقات ہیں اس متعلقات میں اس کا والد آ رہا ہے اس کی والدہ آ رہی ہے خود اس کی اولاد آ رہی ہے یہ اللہ تعالی ان کے دلوں میں یہ سکونیت پیدا کر دے گا اور یہی صورتحال بیوی کی طرف سے بھی ہے یہی صورتحال شوہر کی طرف سے بھی ہے اور ہم دیکھتے ہیں جس معاشرے میں شوہر اپنی بیوی کو عزت دے رہا ہوتا ہے جس معاشرے میں جس گھر کے اندر بیوی اپنے شوہر کو عزت دے رہی ہوتی ہے ہم ان گھروں کو پر نور پاتے ہیں ہم ان گھروں میں سکون پاتے ہیں اور یہ جو آج ہماری گلی کوچوں میں شکوا کیا جاتا ہے نا کہ اولادیں باغی بن رہی ہیں اولادیں ماں باپ کی نافرمان بن رہی ہے میں اس پیغام میں اس کیمرے کے ذریعے بتا دینا چاہتا ہوں جس گھر میں شوہر اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے عزت کے ساتھ پکارے گا وہ گھر کے بچے ساری زندگی باپ کی بھی عزت کریں گے ماں کی بھی عزت کریں گے فرما بردار رہیں گے اور جس گھر میں شوہر اپنی بیوی کو بے عزت کرے گا اس کی انسلٹ کرے گا ان فرنٹ آف ہیز آن چلڈرن اپنے بچوں کے سامنے یہی اولاد کل کو بڑی ہو کر اپنے سگے باپ کی باقی بن جائے گی اسی بات کو ذرا اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ بچہ یعنی میرا بیٹا مستقبل کا باپ ہے میری بیٹی مستقبل کی ماں ہیں اگر شوہر اور بیوی یعنی یہ ماں اور باپ گھر کا ماحول بہت اچھے انداز میں رکھ رہے ہیں خوبصورت اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ تقویہ ابھی تقویہ بہت بڑا لفظ ہے تقویہ کے بہت سارے معنی اس ذہن میں آ رہے ہیں لیکن مختصرا یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات اور احکام پر عمل کرتے ہوئے کیونکہ یہ بیوی محض بیوی نہیں یہ امتی بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور یہ شوہر محض شوہر نہیں ہے یہ امتی شوہر ہے یہ امتی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو جب یہ اقدار یہ دینی اقدار جب اولاد میں منتقل ہوتی ہیں یعنی نسلوں میں منتقل ہو رہی ہیں یہ شوہر بنے گا بیٹا تو اس کو معلوم ہوگا کہ میرے باپ نے میری ماں کی عزت کرتا رہا وہ اور میری بیوی میری ماں بھی اپنے باپ کی عزت کرتی رہی تو میری بیوی بھی میری عزت کرتی رہے گی تو اس طرح نسلوں میں دین منتقل ہوتا ہے اچھا ابھی طلاقی شرح کی آپ نے بات فرمائی طلاقی شرح بڑھ رہی ہے ہمارے معاشرے میں خولناک حد تک بڑھ جاتی ہے وہی آپ نے بات فرمائی کہ پیشنس وہ پیشنس نہیں ہے سب تاہمت برداش ایک رواداری ہوتی ہے ایک شائستگی ہوتی ہے رشتوں کا احترام ہوتا ہے وہ ربطہ ربطہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے اللہ کے رسول فرمارے ہیں روزانہ شام کو شیطان تخت بچھا کر بیٹھتا ہے اللہ اکبر اور اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے کہ تمہارے آج کے کارنامے کیا ہیں تو شیطان کے چیلے اسے بتاتے ہیں دیکھو آج میں نے یہ کیا آج میں نے یہ کیا تو کسی کے کارنامے پر شیطان خوش نہیں ہوتا لیکن جب اس کا ایک چیلہ آ کر یہ بتاتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی اسے بلاتا ہے گلے لگاتا ہے رحمان گھر بسانا چاہتا ہے شیطان گھر اجارنا چاہتا ہے آپ نے صحیح فرمائے دیکھیں رحمان گھر بسانا چاہتے ہیں شیطان گھر اجارنا چاہتا ہے اب آپ دیکھیں یہ جو نکاح کا بندن ہوتا ہے میں اس نقطے کو سمجھانا چاہوں گا اور بڑا باریک اور دقیق نقطہ ہے میرے ناظرین بھی سمجھنے کی کوشش کریں جب کبھی بھی گھر کو جوڑا جا رہا ہوتا ہے دو خاندانوں کو آپس میں جوڑا جا رہا ہوتا ہے دو افراد آپس سے مل رہے ہوتے ہیں دو فیملیاں آپس سے مل رہی ہوتی ہیں وہ نکاح کے بندن سے مل رہی ہوتی ہیں ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو رہا ہوتا ہے اب رحمان نکاح کے بندن کو قائم کرنے کے لیے اجاب و قبول کروا رہے ہیں احادیث جس طرح ہمیں حکم دیتی ہے کہ مرد کہتا ہے کہ میں نے نکاح اتنے حق مہر کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں میں نے آپ کے ساتھ نکاح کی آپ کو قبول ہے ایک مرتبہ شوہر کی زبان سے صرف ایک مرتبہ شوہر کی زبان سے بیوی کی زبان سے قبول ہے کہ الفاظ نکل جاتے ہیں یہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ان کا ملاپ ہو گیا ان کا جوڑ ہو گیا ان کا تعلق بیٹھ گیا یہ ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے کے لئے حلال ہو گیا ان کا رشتہ بننا شروع ہو گیا ان کا گھر بننا شروع ہو گیا اب دیکھیں رحمان گھر کو کیسا بسانا دیکھنا چاہتے ہیں کہ رحمان چاہتے ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ میرے مسلم معاشرے کے اندر اتمنان آئے سکون ہے اب ایک مرتبہ نکاح کا لفظ کہنے سے تعلق جڑ رہا ہے لیکن جب توڑنے کی باری آئی ٹوٹنا ہوا معاملہ ختم ہونا ہوا افتراخ ہوا طلاق کی نوبت آئی تو اللہ رب العزت نے اس میں آپشن رکھے ایک آپشن رکھا طلاق کا پھر فرمایا اللہ رب العزت نے سوچو کہ تم کیا تلوار استعمال کر رہے ہو سوچو کہ تم کس کی زندگی برباد کر رہے ہو اللہ نے پھر اسے سوچنے کا موقع دیا کہ چلو تمہارے لئے دوسری طلاق کا آپشن بھی موجود ہے چلو تم ابھی توبہ کر لو اپنے آپ میں پشتابہ لے آؤ معافی مانگ لو اور توبہ استغفار کر لو آپس میں دوبارہ سیٹلمنٹ کر لو دوبارہ آ جاؤ لیکن یہ پھر دوسری مرتبہ بھی طلاق کا لفظ کہہ کر دوسری فائر بھی استعمال کر لیتا ہے دوسری تلوار بھی استعمال کر لیتا ہے اللہ اسے پھر موقع دے رہے ہیں کہ سوچو تم کر کیا رہے ہو تم کیوں کسی کی زندگی کو برباد کر رہے ہو کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو جب یہ دوسری بار بھی طلاق والا یہ پھندہ طلاق والا یہ طلاق والا یہ ظلم اور طلاق والا یہ فائر یہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پھر سوچو یہ پھر بھی نہیں سوچ رہا اب اللہ اسے تیسرا موقع بھی دے رہے ہیں جب یہ تیسرے موقع پر بھی آ جاتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں اچھا تم نے ایک طلاق کو بھی اہمیت نہ دی تم نے دو طلاق کو بھی اہمیت نہ دی تم نے تین طلاق کر لی اگر تم سیریس ہو تو اللہ تم سے زیادہ سیریس ہے اللہ تو زبان کے بول کا اعتبار کرتے ہیں اللہ رب العزت نے میں جملہ یہاں پہ آخری ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح میں دونوں خاندانوں کو بنانے میں صرف ایک جملہ اللہ رب العزت نے کافی سمجھا لیکن جب یہ نکاح ٹوٹ رہا تھا اللہ نے تین تین موقع دے کر بتا دیا کہ میں رب العالمین میں عالمین کا رب ہوں میں محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے تمہیں رحمت العالمین کا میسج اور پیغام بھی دے رہا ہوں میں چاہتا ہوں میں رحیم ہوں میں رحمان ہوں میں ہر وقت تمہارے لئے مرسیفل ہوں لیکن تم اس رحمت کو تم اس کرم کو نہیں لینا چاہتے ہو اور گھر کو توڑنا چاہتے ہو تو پھر تم سیریس ہو کر اس طلاق کو استعمال کر رہے ہو اب بات وہیں پر آئی کہ اللہ گھر بسانا چاہتے ہیں اور تم ہو کے گھر کو برباد کرنا چاہتے ہو اللہ ہو اکبر مفتی صاحب آپ تو بہت آگے تک بات لے کے چلے گئے طلاق کی نوبت اس مقام تک بندے کو کیا اللہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ ہو اکبر حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ مکرو چیز طلاق ہے اس سے قبل قرآن کیا بیان کر رہا ہے یہ تو طلاق ہوتا آگے کی چیز ہو گئی یہ ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ ہوتا آگے کا معاملہ ہے سرکار والا اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو بیوی کی جو اچھی چیزیں ہیں ان پر بھی نظر رکھو یہ اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے اس کے بعد پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر بات اور آگے چلی جاتی ہے یہ جیسے آپ نے بات فرمائی بہت اچھی کہ عیسار کرتی ہے بیوی اس نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا اور وہ آگئی اپنے ماں باہ بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اپنے گھر کو چھوڑ کر کتنا بڑا اس نے عیسار کیا اب وہ یہاں پر آگئی ہیں وہ تو کچھ خوبیاں ہیں یقیناً ہیں تو خوبیوں پر نگاہ رکھو آگے بڑھ گئے اگر معاملات خراب ہوتے ہیں تو شوہر کے گھر سے ایک شخص آئے ایک بزرگ ایک بڑا ایک جہاں دیدہ شخص اور ایک بیوی کی طرف سے آئے دونوں بزرگ بیٹھ ہیں معاملات کو حل کریں حل کریں یہ ایک دم یہ نہیں کہ وہ طلاق تک بات پہنچ گئی اور ایک طلاق اور دو طلاق اور تین طلاق پھر وہ آتے ہیں آپ جیسے افراد کے پاس کہ محتی صاحب یہ غصے میں ہم نے یہ کام کر لیا گھر ہمارا اجڑ گیا ہمارے بچے برباد ہو گئے تو پورا ایک نظام اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے اور قرآن کریم کو اگر پڑھتے یہ لوگ تو انہیں معلوم ہوتا جو میاں بیوی کیا ان کا کوئی تربیتی کورس ہوتا ہے اگر نہیں ہو رہا ان کے کونسلنگ نہیں ہو رہی ایک آدمی ایسے ہی جا کے شوہر بن جاتا ہے یا ایک عورت ایسے ہی جا کے بیوی بن جاتی ہے تو یہ بیوی میاں یہ بننا ایک ذمہ داری کی بات ہے تو اس پر کام ہونا چاہیے اور سب سے بڑا اس میں جو رول ادا ہو وہ باپ اور ماں کریں خاص طور پر ماں ماں بیوی کو اس طرح اس کی تربیت کرے بیٹی کی تربیت اس طرح کرے کہ تم اب بیوی بن رہی ہو اللہ اکبر تمہارا گھر اب وہ گھر ہے تمہارا تمہیں کس طرح ایک امتی بیوی کی حیثیت سے رہنا ہے مفتی صاحب وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا چند موٹے موٹے کام چند موٹے موٹے کام آپ بتا دیجئے سمجھا دیجئے کہ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول سازگار رکھنے کے لیے خوشگوار رکھنے کے لیے محبت اور مودت کے ساتھ رکھنے کے لیے ہمیں تین بڑے کام کون سے کرنے چاہیے جو تجربہ ہمیں رہا ایک عملی پریکٹیکلی کمیونٹی کے ساتھ جس طرح ہم رابطے برہے ہیں جو دو تین چیزیں ہم سمجھتے ہیں ایک تو یہ ہے جیسے بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ باقیدہ طور پر اس کی عملی تربیت ہونی چاہیے ایک شوہر کی بھی ذمہ داری ایک بیوی کو ذمہ داری ہے اسے یہ کورس سمجھنے چاہیے اسے پتا ہونا چاہیے اجاب کسے کہتے ہیں قبول کسے کہتے ہیں مہر کیا چیز ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ خلا کیا چیز ہے طلاق کے کون سے لفظ خطرناک ہے یہ بیوی کوئی پتا ہونا چاہیے شوہر کوئی پتا ہونا چاہیے اور آپس کے اندر ان کی تعلیم اور ان کی کونسلنگ کا باقیدہ نظام مرتب ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ ہر محلے کی مسجد کے امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے کے نوجوان بچوں کی تربیت کے باقیدہ کورس رکھے اور اس کورس کے اندر ان کو یہ باقیدہ یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہو دوسرا میں جو تجربے کی روشنی بتاتا ہوں کہ سبر ہونا چاہیے حوصلہ ہونا چاہیے تحمل ہونے چاہیے بردباری کے ساتھ ساتھ زبان کو کنٹرول لکھنا چاہیے ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ زبان کینچی کی طرح استعمال ہوتی ہے وہ دوسروں کے دلوں کو تباہ کر دیتی ہے بعض دفعہ ہماری عورتوں کی طرف سے بڑے سخت الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ ہمارے مردوں کی طرف سے اور تانے دیے جاتے ہیں اور یہ بتا دوں کہ یہ جو گھروں میں تانہ دینے کا بعض دفعہ شوہر یہ کردار ادا کر دیتا ہے کہ وہ اس کے پچھلے خاندان کے کسی پرانے واقعے کو زندہ کرے گا اور بیوی بھی کوئی پرانے واقعے کو وہ زندہ کریں گی اس پرانے بات کو بار بار دہرا دہرا کر وہ اپنے دلوں کو خراب کریں گے اور ایک وقت پھر وہ نوبت آ جائے گا کہ اس نوبت پر کہ یہ گھر ٹوڑ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کرنا سکھا ہے احترام کرنا سکھا ہے آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے میں صرف ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے ساتھ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں ایک مرتبہ ایک بڑی خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر تیزی سے کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں عائشہ اس کے لئے چار پائی چھوڑ دو اس کے اکرام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھا وہ لے کر آگئیں اسے پیش کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حال حوال کرتے رہے اور پھر وہ جاننے لگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام میں کھڑے ہوئے اسے دروازے تک چھوڑ کر آئے حضرت عائشہ حیران تھی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑی اممہ کو کیسے عزت اور احترام دے رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برمائے عائشہ تمہیں پتا ہے یہ کون ہے یہ ختیجہ کی سہیلی آج ختیجہ تو موجود نہیں ہے لیکن اس کی روح اس سہیلی کی شکل میں آج میرے گھر میں آئی ہے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو وہی عزت اور احترام دے جو میں ختیجہ کو دے سبحان اللہ اور یہ بات تو بیوی کی سہیلیوں کے عزت اور احترام کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں اللہ اکبر پر کوئی چیز گھر میں ہوتی زیادہ آ جاتی گھر میں تو حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں میں وہ چیز بانٹی جاتی یہ تو سہیلیوں کی عزت ہو رہی نا تو بیوی کے والدین کی عزت کرانا اور کرنا یہ بھی شوہر کا کام ہے اسی طرح بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کے والدین کو بھی احترام دے ان کی عزت کرے اور ان کی عزت کروائے مفتی صاحب ٹھیک ہے بلکہ صحیح فرمایا آپ کا بہت شکریہ بڑا ممنون آپ تشریف لائے خواتین وزراتی عزت و عجیز جندگی گزارنے کے خوبصورت اصول ہمارا دین کیا کیا فراہم کرتا ہے قرآن کریم میں متعدد آیات کچھ آیات گفتگو میں آئیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات وہ بھی گفتگو میں آئے ایک جملے پر اپنا پرگرام مکمل کرتے ہیں وہ یہ کہ رحمان گھر بسانا چاہتا ہے شیطان گھر اجارنا چاہتا ہے تو گھروں کو ہستا بستا رہنے دینا چاہیے ہم سب کو اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سے تقاضے ہیں ہم صرف شوہر ہی نہیں ہوتے ہم امتی شوہر ہوتے ہیں بیویاں ہماری صرف بیویاں نہیں ہوتی یہ امتی بیویاں ہیں تو ایک امتی بیوی کو اللہ کے رسول کیسا دیکھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک امتی شوہر کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہی ہمارے پیش نظر رہے تو ہماری فلاح بھی ہے ہماری کامیابی ہے اللہ اکبر خواتین ازاد وقیاء مکمل ہوا بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن انشاءاللہ پھر کسی اور پرگرام میں ہم مفتی شعب صاحب سے سیکھیں گے کوئیز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ تحویل قبلہ کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں ہے درست جواب صورہ بقرام میں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کس نبی نے سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا حضرت نوح علیہ السلام نے یا حضرت مسیح علیہ السلام نے جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 009-221-345-27-009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی بی ڈاٹ ٹی بی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارش ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 حضرت ایک پرچے نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں آج کے ونر ہیں حامد احمد حامد احمد کس شہر سے یہ شہر ہے سمناباد لاہور سمناباد لاہور لاہور سے حامد احمد صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی بی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفت ٹیم پر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو پیان صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحبِ نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں آہوزاری مسیبت کو تقویت دیتی ہے آہوزاری مسیبت کو تقویت دیتی ہے اللہ اکبر اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ پروردگارِ بہروں بر